الحمد للہ رب العالمين یہ دعا کرتا ہوں نہیں کونے با شریعت میں تو کوئی نہیں ہے غیر اسلامی مہنگوں سے بھی سودھ لینا حرام ہے کافروں سے بھی سودھ لینا حرام سودھ ہر حال میں حرام ہے وہ تو کافرے ہر بھی سے حرار ہوتا ہے جب وہ جنگ کر رہا ہو مجھے اب دوسری شادی کا شوق ہے پہلی بیوی سے چھپ کے شادی کروں بارہ جو بیوی سے ڈرتا ہے اس نے شادی تھوڑی کر لی مسئلے پوچھ رہیں گی کیا دل ہوتا ہے بارہل اپنی ہاتھ سے شاوت مٹانا بہت بڑا گناہ ہے توبہ کریں استغفال کریں انسان ہے اگر ایسی خواہشات بڑھ جائیں تو اس کا علاج ہے کہ کوئی تھنڈی چیز تھنڈا شربت پینا شروع کر دیں تو کنٹرول ہو جائے گا بیوی خالن کے اوپر لے سکتی اوپر ہی تو لیتی ہے آپ کے سر پہ چلی رہی نہیں باقی تم جانے تمہارا کھاؤں جانے محمد تارک جمید صاحب پر میں نے تو کبھی زندگی میں کفر کا فترہ نہیں دیا کسی پر بھی اللہ کا شکر ہے کفر کا فترہ نہیں دیا میں تو کسی بزرگ کا نام لے کے ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا اگر کسی نے قلب بنایا ہے تو وہ خدا کو خود جواب دے گا میری بین جس کی عمر پچیس سال ہے اس کی ماہواری بھی نہیں آتی نیک دسوانی حسن بھی نہ ہونے کے برابر ہیں رشتے آتے ہیں لیکن ہم انکار کر دیں رشتہ اور رشتے تھے شاید اللہ اس کی مشکل کر دیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ حیث جاری کر دیتے ہیں اور سائسی اقبال ہو جاتے ہیں مجھے شادی ہوئے تین سال ہوئے ہیں دادی رکھی ہے لیکن بیوی کہتے ہیں مجھے شادی ہے آپ کی دادی کے بال جو ہیں وہ لگتے ہیں تو آپ نے کلمہ اگر نبی کا پڑھا ہے تو سنت قائمت ہے کوئی بیوی کا پڑھا ہے تو مناڈا دو اس کو کہا ہے اندہ تم نے دادی پہ اعتراض کی یا نا تم کافر ہو جاؤ گی اور نکاح ویسے ہی ختم ہو گیا بیوی کا دودھ پی دیا حرام تب ہوگی جب دو سال کی عمر میں آپ کسی کا دودھ پیئے ہیں بڑے ہو کہ لاکھ دفعہ پیتے رہے ہیں دان جان بوجھ کر بھی پیئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یاد رکھو حرمت رزاد جو ہے دو سال کے اندر دودھ پیئے تو اب اس کی وہ ماں بنے گی اب تم دو سال کیوں اچھا ہے پیدا اٹھاؤ یار بی بی بھی ہو گئی گھر میں بکری بھی مر گئے ایک ٹکٹ میں دو تماشی دیکھ رہے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے جھگڑا ہو گیا ہے میں اپنے ساس کو خیال میں رکھ کر اپنی شعوت حادثے پورا خیال رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ان کو ہاتھ لگایا ہے شعوت سے پھر بی بی حرام ہوتی ہے باگر آپ کا ساتھ float موسیقی